نپور پرساد نے ایسا کیا سوال پوچھا جو ریا چکربرتی کے ماتھے پر آیا پسینہ چلے آپ کو بتاتے ہیں یہ پوری خبر لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سلیپ سمچار کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں کل ریا سے ڈی آر ڈی او میں سات گھنٹے پوستاج ہوئی نپور نے پوستاج کے دوران ریا سے کافی بڑے سوال پوچھے سب سے پہلے سی بی آئی ٹیم نے ریا کو موقع دیا ان کی ساری باتیں سامنے رکھنے کا سب سے پہلے ریا سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ شوشاند کے ساتھ لیوین ریلیشنشپ میں رہ رہی تھیں ایسے میں جب آپ ان کے ساتھ رہ رہی تھیں تو آپ ان کی مانسک حالت کو اچھی طرح سمجھتی ہوگی پھر تم نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نہیں بھائی تم نے شوشاند کو اکیلہ چھوڑ کر جانا ضروری کیوں سمجھا تو ہم اس بات کو کس آدھار پر نام آنے کی آپ نے شوشاند کو آدمہ اتیا کے لئے اکسایا ہے کیونکہ تم خود کہہ رہی ہو تم ان کے ساتھ لیوین ریلیشنشپ میں رہ رہی تھی تم ایزا وائف ان کے ساتھ رہ رہی تھی اور تم نے خود یہ ساری باتیں مانی ہے اس کے بعد جب ان کے مانسک استثیتی صحیح نہیں تھی تو تم نے انہیں اکیلہ چھوڑ کر جانا ضروری کیوں سمجھا تمہارے تاریک کو انہیں اکیلہ چھوڑ کر جا چکی تھی کہیں نہ کہیں تم نے ہی شوشاند کو مجبور کیا تھا سوسائیڈ کے لئے اس بات پر تو تمہاری گرفتاری ہونی چاہیے ان سب ہی باتوں کو سن کر کہیں نہ کہیں ریا بہت زیادہ چلانے لگی اور وہ ہائپر ہو کر بولنے لگی کہ میں بے گناہ ہوں نپور کے سوالوں نے کہیں نہ کہیں ریا کے ماتے پر کافی پسینہ لا دیا تھا ریا نے آخر میں یہی کہا کہ میں نے شوشاند کو نہیں مارا ہے سی بی آئی ٹیم نے پھر صاف کہا ریا سے تو پھر تم کسی بھی سینٹیفک ٹیسٹ کے لئے تیار ہو اس کے علاوہ ریا سے نپور نے یہ بھی سوال کیا کہ تم اپنے آپ کو کتنا ذمہ دار مانتی ہو شوشاند کی موت کے لئے اس سوال کے علاوہ ریا سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کیا کبھی شوشاند نے تم سے ذکر کیا تھا کہ وہ سوسائیڈ کرنا چاہتا ہے ویل گائز کہیں نہ کہیں نپور پرشاد کے سوالوں کو سن کر ریا چکر بڑتی کافی ڈر گئی اور کافی چلانے لگی ویل گائز یہ تھی اب تک ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ جلدی ملیں گے ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ